رہے ہیں خصے جو میری ناکامیوں کے انہیں کیا خبر ہے کہ رخ بدل رہی ہے ہوا الحمدللہ میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا تہدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے یہ محبتیں یہ دیوانگی یہ جنون پچھلے دس سال سے آپ نے اس میں کمی نہیں بلکہ ہر بار یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے آپ نے مجھے موقع دیا بیرسٹر اصد الدین عویسی صاحب اکبر الدین عویسی صاحب نے مجھ پر اعتماد جتایا دو ہزار چودہ میں ایمیلے بنا کر آپ لوگوں نے بھیجا دو ہزار انیس کے اندر جب ساری دنیا کہتی تھی کہ ایم پی بننا آسان نہیں ہے لیکن میرے یہ غیور مسلمانوں نے دلیتوں نے پچھڑوں نے ایک آواز لگائی اور الحمدللہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر مجھے بھیجا دو ہزار چوبیس میں جب ہمیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تو یقیناً آپ بھی مایوس تھے مجھے بھی افسوس تھا لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ لے کر آگے بڑھا کہ آج جو بھی ہوتا ہے اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتری کے لیے کرتا ہے جو بھی فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے اس کی رضا مندی ہوتی ہے شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وہاں ناکامیاب کیا تھا تو یہاں کامیاب کرنے والا ہے اللہ نے یہ سوچا ہوگا کہ بیریسٹر اصد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ میں اکیلے سمال سکتے ہیں اصد صاحب کا وہ بیان آج بھی میرے موبائل میں ہے جب اصد صاحب نے کہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ میرا بازو انتیاز جلیل میرے ساتھ میں نہیں ہے دوستو میں آج پورے یقین پوری ذمہ داری ایک سچائی کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں لوگ صبح کا الیکشن ہارنے کے بعد میں نے اصد صاحب سے کہا تھا کہ اصد صاحب میں دس سال یہ عوام نے مجھے اپنے دل میں بسا کر رکھی ہے اپنے کاندھے پر بٹھا کر مجھے دس سال رکھی ہے اب کسی اور کو موقع دیں گے لیکن اصد صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ امتیاز آج مہارا شاہ کے اندر جو حالات ہیں مہارا شاہ کے اندر جو فرحات ہیں